بھلے ہی آج کے آدھنک دور میں پیار کے طریقے اور مائنے بدل گئے ہوں بابزود اس کے جب بھی پریمی یگلوں کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کی زوان پر ہیر رانجہ سیری فراد کے ساتھ ایک اور جوڑی کا نام آتا ہے وہ جوڑی اور کوئی نہیں بلکی سلیم انارکلی کی ہے ان دونوں کے پریم کہانی کس طرح کی رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کئی فلمکاروں نے اسے اپنی فلم کی کہانی بنایا آج ہم آپ کو یہی کہانی انارکلی اور سلیم کی محبت کی کہانی سے روبرو کرا رہے ہیں مشہور فلم مگل آزم اس کا بڑا ادھارہ نے کہا جاتا ہے کہ اس فلم کو بنانے کے لیے نرماتاؤں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنا گھر بھی گروی رکھ دیا تھا بڑی منتوں سے اکبر نے سلیم کو پایا تھا بات اس جمانے کی ہے جب مگل بادشاہ اکبر اپنی کوئی بھی سنتان نہ ہونے کو لے کر چنتت تھے وہ ایک کل دیپک کی چہاں میں دیش اور دنیا کے سبھی مندر مسجدوں کے چکر لگا چکے تھے اس سلسلے میں وہ صوفی سنت شیخ سلیم سلطان چشتی کے پاس پہنچے بڑی منتوں اور ان کے آشیروات سے ان کے گھر میں ایک لڑکے نے جنم لیا نام تھا زہنگیر اوف سلیم وہ اکبر کا چہتہ بیٹا تھا کیونکہ اس کے جنم لینے کے بعد سے ہی اس کی کئی رانیوں کی گود بھر آئی سلیم کی انہے بھائیوں کا جنم ہوا اکبر اسے پیار سے شیخو کہہ کر پکارتے تھے اکبر نے سلیم کی شادی آمیر کے راجہ بھگوان داس کی بیٹی مانبائی سے کر دی حالانکہ وہ اس کی ایک ماتر پتنی نہیں تھی اس کے بعد سلیم اور چہانگیر نے بہت ساری شادیاں کی ایک دن اپنے پتا اور بادشاہ کے دربار میں سلیم کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کا نام انار کلی تھا اس کے رنگ روپ کو دیکھ کر شہزاد سلیم اس کے دیوانے ہو گئے یہی سے شروع ہوتی ہے دونوں کے پیار کی داستان کہتے ہیں انار کلی کی خوبصورتی کے چرچے پورے لاہور میں تھے اس کی خبر جب بادشاہ اکبر کو لگی تو انہوں نے انار کلی کو اپنے دربار میں بلایا دربار میں انار کلی نے ان کے سامنے گجب پر نتے پریش کیا اکبر اس کے نتے اور روپ کو دیکھ کر آشتر چکت رہ گئے انہوں نے خوش ہو کر انار کلی کو اپنے دربار کی نتی کا گھوشت کر دیا اس دن سے انار کلی کا کام تھا شاہی دربار میں لوگوں کے آگے نرتے کا کرم ان کا منورنجن کرنا اکبر کی دربار میں انار کلی کا نرتے دیکھتے دیکھتے شہزاد سلیم اس کے پیار میں گرفتار ہو گئے وہیں دوسری اور انار کلی بھی سلیم کے نور سے خود کو بچا نہیں سکی دھیرے دھیرے دونوں کا پیار پروان چڑھا دونوں اکثر ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملنے لگے وہ دونوں جتنا ایک دوسرے سے ملتے اتنا ہی پیار پروان چڑھتا دونوں کے بیچ سب ٹھیک چل رہا تھا تب ہی نور جہاں کی نظر ان پر لگ گئی وہ باششاہ اکبر کی داسیوں میں سے ایک تھی جسے شہزاد سلیم سے پیار ہو گیا تھا کہتے ہیں وہ چاہتی تھی کہ صرف اس کا ہی حق سلیم پر ہو مگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئی سلیم تو انار کلی کی محبت میں ڈوب چکے تھے اس وجہ سے نور جہاں نے سلیم انار کلی کے پریم پرسنگ کے بارے میں باششاہ اکبر کو بتا دیا اکبر سلیم انار کلی کے پیار کے بیچ میں دیوار بن گئے اکبر اور ان کے چہتے بیٹے کے بیچ من مطاو کا کارن سلیم اور انار کلی کی پریم کہانی بنی اکبر نہیں چاہتے تھے ان کا بیٹا ایک ناچنے والی سے شادی کرے وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی لڑکی ہندوستان کی ملکہ بنے یہی بات اکبر کو کھٹک رہی تھی ایسا ہوتا تو مغل سلطنت کے لیے بہتی شرمناک بات ہوتی اس لیے اکبر نے سلیم اور انار کلی کو الگ کرنے کی ٹھان لی اکبر نے سلیم کو انار کلی کو کبھی نہ دیکھنے کی ہدایت دی مگر سلیم کا دل نہیں مانا سلیم اپنے ہی پتا کے خلاف ہو گئے انہیں لگنے لگا کہ ان کے پتا ہی ان کے پیار کے اصلی دشمن ہیں بات تو تب بگڑی جب سلیم کو لگا کی اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے جنگ کے اس کے بعد سلیم نے اپنے پتا کے خلاف جنگ کا آگاز کر دیا اس کے بعد فلمکار نند لال جونت لال نے سال انیس سو تریپن میں فلم انار کلی کا نرمان کیا تھا اس کے بعد بنی بھارتی سنے جگت کی اب تک کی سب سے بہترین کلاسیکل فلم مگل آزم ہے سال انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی مگل آزم فلم اس جمانے کی سب سے مہنگی فلم تھی اسے بنانے میں اس جمانے میں قریب ایک کروڑ روپے کی لاغت آئی تھی ایک بار یہ فلم سلور اسکرین پر ریلیز ہوئی تو فلم نے درشکوں پر دشکوں تک سینیما پر راز کیا اس فلم کی کہانی سلیم انار کلی کی پریم کہانی پر بیزڈ تھی اس کی کہانی اسٹار کاسٹ اس کے بھو سیٹ اور کلاکاروں کی بہترین اداکاری آج بھی لوگوں کو آکرشت کرتی ہے یہ ایک ایسی فلم تھی جسے دیکھنے کے بعد کبھی بھولایا ہی نہیں جا سکتا اس فلم نے انار کلی اور سلیم کی لاغ سٹوری کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا پتہ اور بیٹے میں گھما سن یدھ ہوتا ہے مگر آخر میں سلیم اکبر کی سینہ کے آگے ہار جاتے ہیں اکبر اپنے ہی بیٹے کو بندی بنا لیتے ہیں کہتے ہیں اکبر نے اس کے بعد سلیم کے آگے دو سجھاو رکھے ایک یا تو وہ انار کلی کو چھوڑ دے ورنہ موت کو گلے لگا لی سلیم بھی اپنے پیار کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ہی انار کلی سلیم کے پیار کے لیے اپنی جندگی قربان کرنے کو راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد انار کلی اور سلیم ایک سات رات گجارتے ہیں اور اگلے ہی دن اکبر انار کلی کو جندہ دیوار میں چنوا دیتے ہیں اس ایک رات کے بعد سلیم انار کلی تو الگ ہو جاتے ہیں مگر ان کی پریمت کہانی ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتی ہے سلیم نے اپنے پتا اکبر کی موت کے بعد لاہور کے محل میں اسی جگہ انار کلی کا مقبرہ بنوا دیا جہاں اسے جندہ چنوایا گیا تھا اس مقبرے پر دو تاریخیں لکھی ہیں ایک پندرہ سو ننیانوے فپٹین نائنٹی نائن جب انار کلی کی موت ہوئی دوسری سکسٹین فپٹین سولہ سو پندرہ جب مقبرے کا نرمان پورا ہوا تھا پاکستان کے لاہور میں انار کلی کی قبر آج بھی موجود ہے اور یہاں اب باجار لگتا ہے جسے انار کلی مارکٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ مارکٹ محلاؤں سے جڑے سامن کی شاپنگ کیلئے فیما سے اس باجار کے دو حصے ہیں پرانا انار کلی مارکٹ اور نیا انار کلی مارکٹ سلیم اور انار کلی کی اس کہانی میں نے بہت سے نرماتا نردیشکوں کو اپنی اور آکشت کیا تب ہی تو اس کہانی پر بہت سی فلمیں بن چکی ہیں اس پر پہلی فلم بنی تھی لفظ آف مغل پرنس سال انیس سو اٹھائیس میں آئی اس فلم کو پرفل رائر نے بنایا تھا خیر جو بھی ہو لیکن انار کلی نے اپنے پیار کے لیے اپنی جیون کی بلی دی موسیقی 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 موسیقی